تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق اڈیالا جیل سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بار بار بدلتے ناموں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر تنظیمی تنازات اور دھڑا بندی بڑی حد تک بڑھ گئی ہے قومی اسیمبلی کی عام ترین قائمہ کمیٹی برائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کے لیے بار بار بدلتے ناموں سمیت دیگر عوامل کے باعث تنظیمی سطح پر دھڑا بندی اور تنازات میں مسسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے عمر ایوب شہر عبضل مروت اور حامد رضا کے بعد جنسے قومی اسیمبلی کے سابق رکن جو مسلم لیگ کا اور نون لیگ کا سفر کرتے ہوئے گزشتہ سال بننگالہ پہنچ گئے تھے وقاس اکرم کو کمیٹی کا چیئرمن بنائے جانے کی خبروں پر شہر عبضل مروت نے انتہائی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے عمران خان سے جارانہ ملاقات کا اندیا بھی دیا ہے واضح رہے کہ شہر عبضل مروت خیبر پختن کا اور ملہکہ علاقوں میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت رکھتے ہیں تام خود پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ شہر عبضل مروت کسی بھی وقت قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے کوئی بڑا مسئلہ یا بہران پیدا کر سکتے ہیں جس کی وہ بدرجہ اتم صلاحیت بھی رکھتے ہیں شہر عبضل مروت نے پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کی جگہ وقاس اکرم کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن بنانے کے فیصلے کو فراد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تین افراد پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اپنے ٹوئٹ ایکس میں شہر عبضل مروت کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی عمران خان سے ملاقات کر کے انہیں اس فراد سے آگاہ کریں گے یاد رہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کا قیام پاکستان کے قیام کے بعد انیس سو ارتالیس میں ہی عمل میں آگیا تھا سرکاری اداروں اور حکومتی کارکردی کے اتصاب سمیت اپنی اس نویت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے انتہائی اہم ترین سمجھی جاتی ہے پالیامانی نظام میں گو کہ یہ لازم نہیں کہ قومی اسیمبلی ایوان میں اپوزیان لیڈری اس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا تاہم یہ ایک مضبوط اور دیرینا پالیامانی روایت ضرور ہے یہ اہم منصف ایوان میں قائد ازوے اختلاف کو ہی دیا جاتا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اڈیالا جیل سے اس اہم پالیامانی ذمہ داری کے لیے جو تین نام سامنے آئے وہ بائے میں چپ کلش اور تنازے کا شکار ہو گئے ہیں سب سے ابتدائی برحلے میں عمر ایوب خان کا نام جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس ذمہ داری کے حوالے سے گردش کرتا رہا پھر گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیریسٹر گوہر علی خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عمران خان نے پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کی سرپرائی کے لیے شیئر افضل مروت کا نام فائنل کر دیا ہے